لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے میری جتنے عزیز احباب سب لوگ جن لوگوں نے حج کے لیے اپلائی کیا تھا ان لوگوں کے لیے اہم حبر سامنے آگئی ہے حج مینسٹری کی طرف سے حج مبارک کارڈز قراندازی ہوتی ہی لوگوں کو ارسال کر لیے گئے تھے ان میں ایک ایشو یہ تھا کہ حج مینسٹری سے جو کارڈ ارسال ہوئے ان میں ایک غلطی ہے اور لوگ اس میں بہت پریشان ہیں کیونکہ کچھ لوگ تھے جو ہیں اہل تشریع ہیں اور کچھ اہل تشریع نہیں ہیں جو اہل تشریع تھے تو ان لوگوں نے حج فیسیلیٹی کے لیے اہل تشریع والی فیسیلیٹی کے آپشن کو ییس کیا تھا اپنی ترخواست جمع کراتے ہوئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہوا یہ کہ اب جیسی یہ جو کارڈ لوگوں کو جا رہے ہیں آج مبارکے اس میں شیع فیسیلیٹی ییس لکھا ہوا آ رہا ہے قربانی کا لکھا ہوا ہے کہ جس نے قربانی کی سیلیکشن کی تھی اور پیسے جمع کروای تھے تو اس کے سامنے ییس ہوتا ہے نا اسی طرح شیع فیسیلیٹی اس کے آگے ییس لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے سو وہ غلطی سے ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا ہے اور اس چیز کو جو حج منسٹری کی طرف سے انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری طرف سے مسٹیک ہے جمیلیو رحمان صاحب جو ہیں وہ حج منسٹری کے جو آئی ٹی کے ہیں ان کو لیڈ کر رہے ہیں تو ان لوگوں ان کی طرف سے ایک خاص پیغام بھی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں سو اس لئے پریشان نہ ہوئے گا اور جو ہے اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی رہ گئے تو لائک کریں اور فیوچر کے اگر ویڈیوز آپ کو چاہیے ہوں حج کی مختلف اپ ڈیٹس کے لیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اور کوٹا ملے اور قرآن دازی جو ہے اگین بھی ہو سکے اس طرح کے بہت ساری معلومات ہیں تو آپ پلیز سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تو آپ کو انشاءاللہ تعالی اگلی ساری اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی ٹھیک ہے سب ہی میں آپ کو جمیل و رحمان صاحب کی طرف سے جو پیغام ہے اس کی طرف لے کے چلتا ہوں اور آپ سب لوگوں سے درخواست ہی ہے کہ جتنے بھی آپ کے قریبی دوست احباب ہیں ان سب میں یہ جو ہے تو لازمی بات ہے شیئر کریں کیونکہ جتنے لوگ جو ہے ان کو یہ پریشانی ہو رہی ہے اگر وہ اس پریشانی سے بچ جائیں گے تو آپ لوگوں کو بھی سواب ملتا رہے گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سو اب میں آپ کو جو ہے تو سنانے جا رہا ہوں سنیے گا اسلام علیکم بھائیو یہ میرے بھائی نے بلکل ٹھیک کہا ہے میں افیشلی اب آپ کو یہ سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہا تھا کہ جو بھی مبارک بات کے لیٹر لوگوں کو ہم نے بھیجے ہیں اس میں غلطی سے فکہ جعفریہ کی سولیت کے لیے جو ہے یس لکھا گیا ہے سب وہ غلط ہو گیا ہے ہماری ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے تو اس میں صحیح جو ڈیٹا بیس کے اندر جو سیو ہوا ہوئے آپ کا ریکارڈ وہ ڈسپلی ہو رہا ہے تو آپ اس میں سے دیکھ لیں اس صورتحال میں آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ریکارڈ بلکل سیوڈ ہے وہ جو ہم نے مبارک بات کے لیٹر پرنٹ کیا ہے اس میں غلطی سے سب کا یس لکھا گیا ہے اس لئے کینڈلی جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ کے قریب ہیں آپ کے گروپ میں ہیں آپ کینڈلی سب کو کہہ دیں کہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے وہاں پہ اپنا درخواست نمبر یا شاہتی کارڈ نمبر انٹر کریں اس میں ڈیٹیل آ رہی ہے اس پہ فکہ بھی لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کے آپ تسلی کر لیں اگر پھر بھی کوئی بھی ایرر ہے تو آپ جو ہے وزارت یا حاجی کیمپ میں اپنی درخواست دیکھیں اپنا فکہ وغیرہ اپنی کوئی بھی ڈیٹا جو کریکشن کرانی ہے آپ کروا سکتے ہیں بلکل اب ہماری اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اعتماد میں بھی بہت سارے لوگ جا رہے ہیں ابھی بائیومیٹرک کے لیے ہم نے کوئی ہدایت جاری نہیں کی پاسپورٹ ابھی آپ لوگوں نے اپنے پاس ہی رکھنے اور اعتماد کے سینٹر میں بائیومیٹرک کے لیے نہیں جانا جب تک کہ ہماری طرف صرف وہی ہدایت نامہ جاری نہ کیا جائے تو لہٰذا ابھی صرف اور صرف یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ انیس تاریخ تک میڈیکل سیٹیفیکیٹ آپ متعلقہ برانچ میں جمع کرا دیں صرف یہ ہدایت پہ آپ عمل کریں بہت شکریہ سو جتنے بھی میرے بہن بھائی آپ سب لوگوں نے سن لیا جمیل رحمان صاحب میں جو بیان فرمایا کہ کشو تھا اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے تو آپ سب لوگ بلکل پریشان نہ ہوئے گا اور اس کے علاوہ جو ہے میں آپ سب لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح جمیل رحمان صاحب نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے ابھی جو اس میں وہاں آ جائیں بائیومیٹرک کے لیے جب آپ کو حج میریسٹری کی طرف سے اعلان ہوگا اور کہا جائے گا تب آپ جائے جائے گا اور آپ کو ہر چیز کی انفرمیشن ملتی رہی گی سو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اور یہ فیسلیٹی والی جو ہے چیک چیزیں وہ آپ جا کے ان لائن ویب سائٹ پر چیک کر سکتے ہیں اپنا نمبر جو ہے شانتی کارڈ نمبر انٹر کریں گے جو سامنے سائی ڈیٹیل آ رہی ہیں اگر وہاں پر غلطی ہے تو پھر جو ہے حج میریسٹری سے رابطہ کرنے اور سارے معاملات کریں اور باقی نمبرز جو ہے حج میریسٹری کے وہ میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو آپ وہ دیکھ لیجئے گا وہ جتنا ہو سکے لوگوں کو بھی معاملات سے بچائیں اور انیس تاریخ سے پہلے یا انیس تاریخ تک جو ہے آپ سب جتنے بھی ہیں اپنے میڈیکل کے جو آپ کے پاس ریسیدن تھیں جس آپ فارم جمع کر آیا تھا تو ان پہ آپ سگنیچر کروا کے اٹسٹ کروا کے اور وہ جو ہے جمع کروا دیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ حج میریسٹری سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے سرکاری ہسپٹل جائیں اور کسی بھی سرکاری ہسپٹل سے اور سرکاری ڈاکٹر سے جا کے اٹسٹیشن وغیرہ کروا لیں باقی جتنی معلومات کے ضرورت پڑتی ہے تو انشاءاللہ انٹرش رہیے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اسی بھی بات کریں گے اور آگے آپ کو بہت ساری چیزوں کے مطلق بتاتا رہوں گا میرے لئے بھی دعا کریں گے اللہ پاک کوئی معملات فرما دیں حج بھی جانے کا اس سال کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا جوائد نام نہیں نکلا تھا اس لئے آپ سب لوگ اسی تلفاظ دائیں کہ میرے لئے بھی بہت بہت دعا کریں کہ کوئی اللہ پاک وسیلہ بنا دیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم